اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں یوڈیوب چینل مہارک مد سیال اور میں ہوں آپ کا مذہبان مہارک مد دوستو یہ کوئیٹ میں نے دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو بکھانا تھا یہ جناب کوئیٹ کرنے والے ہیں پروفیسر عاطف حسین نوری کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ملادہ فرما سکتے ہیں جناب یہ لکھتے ہیں ساہب لکھتے ہیں یہ 2018 کے ایک اقبار میں یہ خبر پڑی تو فوراں زبان پر یہی کلما جاری ہوا کہ بزباب عزیزون زندقام یعنی 2018 میں جب پی ٹی آئی کی فیرانیت عروج پر تھی اور ٹی ایل پی پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے آج ان کی حالت ملحظہ فرمائیں نیچے یہ لکھتا ہے جی تساں بھی رونا ہے تساں بھی رونا تو آنیاں نسلا بھی رونا ہے اس کا جو اصل مقصد دکھانے کا ٹوئٹ ہے وہ نیچے اقبار کیا آپ یہ سکرین چاہتے ہیں ساد رزوی کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے کون کہہ رہا ہے جی عمران خان کہہ رہا ہے ساد رزوی کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے لیچے یہ لکھتا ہے جی فرانسیسی صفیر کی بے دخلی پر بات نہیں ہوگی قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کی اندرونی کہا جائے یعنی جب میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں یعنی جب فرانس کا مسئلہ ہوا تھا تو تحقیقے لبے جی پاکستان نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے تو عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان کی طرف سے تحقیقے لبے جی پاکستان کی امیر حافظ صاحب صاحب کو گفتار کر لیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اتدار کی کال دی ہوئی تھی تو ان کو جب گفتار کیا گیا تو تحقیقے لبے جی پاکستان کے لکار دنان انہوں نے مزید اتدار کی کال دے دی کہ پورے پاکستان نے پورمہ انہوں نے اتدار کیا گیا جب اتدار کیا گیا تو تحقیقے لبے پر ظلم کیا گیا بے بہت ظلم کیا گیا تو اسی دوران علامہ صاحب حسین رزری صاحب کا جو کیس وہ کیس عدالتوں میں چلنا چلو ہو گیا تو چلتے چلتے جا اور یہ واقعی کیس تمام ختم ہو گیا ہائی کورڈ نے سپریم کورڈ نے سہین کورڈ نے تمام عدالتوں نے حضرت علامہ مرنان صاحب حسین رزری صاحب کو رہائی کے لئے حکم جاری فرما دیا تو جو موجودہ حکومت تھی وہ جی پی ٹی آئی امران خان کی تو امران خان یہ ٹوئیٹ کرتا ہے جو یہ اخبار پر بھائی نوٹ فرمارے امران خان یہ کہتا ہے کہ سعید رزری کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے تو آپ دیکھ رہیں کہ سعید رزری صاحب تو رہا ہو گئے جیسے بھی ہوئے اللہ تعالی کی مددوں کے ساتھ تھی بھی سی ہے بھی سی وہ تو رہا ہو گئے لیکن اب اس کا امران خان کا حال آپ خود دیکھیں اب یہ ایک ایک اترلے کر رہے کہ جی میں مذاقرات کرنے کی تیار ہوں میں مذاقرات کرنے کی تیار ہوں ہی تیرے ساتھ کون مذاقرات کرے گا مذاقرات کے دور چلے گے ختم ہو گئے انہیں اسلام کے ساتھ ٹکار لی انہیں ظلم کیے تردی کے لبیجہ خلپات کام کے کارکنان کو وردگردی سے شریف کروایا ہیلیکوپٹر سے فیرنگ کروای اور کتنے ظلم کیے پتہ نہیں ہم بتاتے بتاتے ہمیں رونا آجاتا کہ یا تردی کے لبیج پر اتنے ظلم کیوں کیے گئے جرم یہی کہ لبیج یا رسول اللہ کا نارت کون لگتے ہیں یا اسلام کو نافذ کرنے کی بات کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جورپ کا نظام ہو کفر کا نظام ہو مزید آپ لوگ بہتر چاہتے ہیں کہ اس کے جلسوں میں کیا کچھ ہوتا ہے یا اس نے چار سال کی یا پونے چار سال کی بطور حکومت اس طرح اس نے کوئی ایک بھی اسلامی کام نہیں کیا اگر یہ اسلامی ریاست بنانا چاہتا ہوتا یا اسلام سے محمد کرتا تو کوئی نہ کوئی اسلامی قانون پاس کر جاتا تو یہی بھائی کا جو میں نے ٹوئٹ دیکھا ہے وہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس بندے نے اسلام کے ساتھ ٹکر دی اسلام پر ظلم کیے بے بہت ظلم کیے آج اس کی دلاغت پر دنیا دیکھے تو ابھی بھی ہم لوگوں سے یہی افیر کرتے ہیں کہ خدارہ گناہگار ہونا اور چیز ہے ہمارے بابا جی قادم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انسان گناہگار تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی بے وفائی نہ کرے حضور کے دین کے ساتھ یا حضور کے ساتھ تو لہٰذا کنشت کیا کریں کہ گناہ تو گناہ سے بھی پریز کریں لیکن پھر بھی انسان ہے گناہ ہو سکتا ہے لیکن بے وفائی سے جنیں غدداری سے جنیں غدداری کبھی بھی نہ کریں کیونکہ غددار کے لئے مارکی نہیں ہے مانگار کے لئے مارکی نہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں ملنے گے نیکس ویڈیو میں تب تک چلیے اللہ حافظ